کہ اگر دو افراد کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے خاندان میں کسی کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ان کے درمیان باہمی صلح ہو جائے تو ایک عظیم وظیفہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو وہ صلح ہو چکی ہوگی دل موم ہو چکی ہوں گے یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کسی بھی قسم کا حساب لگانا ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کی نماز کے بعد دو رکعت نوافل پڑھیں اور ہر رکعت میں صورت اخلاص کے بعد یہ آیہ مبارکہ سات مرتبہ پڑھنی ہے سات مرتبہ یہ آیہ مبارکہ پڑھیں اسی طرح دونوں رکعت پوری کر لیں اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد پھر ستر مرتبہ یہ آیہ مبارکہ پڑھنی ہے اور یہ گیارہ مرتبہ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے کہ یا اللہ فلاہ اور فلاہ کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دے ایسی نرمی پیدا کر دے کہ جیسے دعوت علیہ السلام کے لیے تو نے لوہے کو نرم کر دیا تھا تو انشاءاللہ صرف دو رکعت کے ذریعے صبح آپ اٹھ کے دیکھیں گے ان دونوں کے درمیان صلح ہو چکی ہوگی محبت پیدا ہو چکی ہوگی اور نفرت ختم ہو چکی ہوگی